من کانا یرید الحیات دنیا وزینتہا نوفی لیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یوں خسون جو لوگ بھی طالب ہوتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا زبائش آرائش چمک دمک ساز و سامان اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں دن رات ایک کر دیا ہے نوفی لیہم اعمالہم فیہا ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے محنت کر رہے ہیں بھائی تو تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے تمہاری کار بھی بہت عالی ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے تم نے چونکہ یہی چاہا یہی اسی کے لیے محنت کی اسی کے لیے بھاگ دور کی تو اللہ تعالی وہم فیہا لا یوں خسون اس میں اللہ تعالی ان کے ساتھ کو بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے لیکن اولائک اللذین لیسا لہم فی الاخرت اللہ النار لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے ساری محنت بھاگ دور دور دھوپ یہاں کے لیے تھی یہاں ہم نے تمہیں دے دیا فاللائک اللذین لیسا لہم فی الاخرت اللہ النار وحبت ما سنعو فیہا اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبت ہو جائے گا اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا اور یہاں بینا سے مراد ہے فطرت سلیمہ جس کے بارے میں کئی بار 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 سکر چکا فطرت سلیمہ انسان کے اندر جو روح ربانی ٹھوکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں یہ جو حقائق جن کو اجادر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے اور اس دارمنٹ کانشنسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے قائم ہے بینا ہے روشن ہے پاک ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدُمْ مِنْ اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلیم فطرت نیک سلیم اقل سلیم اور پھر وحی بھی آگئی وحی نے گواہی دے دی گویا کہ دو چیزیں مل گئی نورن علا نور یہ تمثیل جو ہے سورہ نور بن جا کر مکمل طور پر سامنے آئے گی وَمِنْ قَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُمْ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ امام وَرَحْمَةِ اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی رہنمائی کرنے والی اور رحمت بھی تھی یعنی تیسری جو دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینا وہ روشن خالص پھر وحی جو آپ پر آگئی نورن علا نور اور نمبر تین تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے یہ گویا کہ اور اضافی چیز یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور جو اس کا انکار کریں گے کفر کریں گے اس کتاب کا بین الْأَحْزَابِ ان تمام گروہوں میں سے فرقوں میں سے چاہے وہ مشرقین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہلِ کتاب ہوں فَنَّارُ مَوْعِدُهُ تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے فَلَا تَكُوْ فِي بِرِيَتِمْ مِنْهُ تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبَّكَ یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ولیکن اکثر ناس لا یومنون لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں